بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ میرے ساتھ آدم ندیم بھائی بیٹھے ہیں سارلیٹ کے انہوں نے سی ایو ہیں ان کا بہت شکریہ حیدر بھائی نے ابھی ہمیں جوائن کر لی ہے کسی تارف کے محتاج نہیں اور آکے بھائی تو میں ہے ہی ہی ہیں لیکن آپ دوستوں کی محبت کا خلوص کا بہت شکریہ اور آپ نے دیکھا کہ جو ہمارا ڈس کنٹینیو ہوا تھا ہمارے فارن ٹورز نہیں ہو رہے تھے آہ آسٹریلیا ہم ٹیم کو بھیجتے تھے پلیر ڈیولپمنٹ کا پروگرام کرتے تھے تو وہ ہم نے آل لائن چیفٹ کیا پھر آئی پر فارمنس سنٹر پر کیا سو اس کے باز اس سال جب ہم نے یوک شاہر ہمارے ساتھ آئے اور وہ ہمارے پارٹنرز بنے سو انہوں نے کہا کہ ہم بھی وہ ٹرائل دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کس طرح ہزاروں بچوں کو ٹرائل لیتے ہیں فیزیکلی پھر ہم نے جب بچوں کو انوائیٹ کیا تو دس سے بارہ ہزار کے قریب بچے جو ہے وہ آئی پر فارمنس سنٹر آئے اور پھر انہوں نے دیکھا یوک شاہر کی دیرن نے کہ کس طریقے سے ایسا طریقے سے ہم ان کے ٹرائل لیتے ہیں کہ کوئی بچہ مس نہیں ہو سکتا تو ہم نے ایک آدھ دن کے ٹرائل رکھے تھے اس کو پھر ہمیں ٹیلنٹ اتنا زیادہ آیا ہم جو چھ دن میں کنورٹ کرنا پڑا اور پھر اس میں سے ہم نے سوچا کہ یار آپ ایک دو بچے ہم نے رکھنے تھے ہم نے سوچا کہ یار کوئی یہ یہ ٹوانٹی ٹوانٹی ٹو ہے سو ہم اس کی مناصبت سے بائیس بچے سلیکٹ کرتے ہیں اور اس کو کلاس آف ٹوانٹی ٹوانٹی ٹو کا نام دیتے ہیں سو اس کے اندر ہماری جو مدد کی وہ حمد ساکر صاحب نے کی خوبت کے جو چیہمیں اور ان کے ساتھ ساتھ ندیم بھائی نے کی جو سٹارلٹ کے سی ہوا سو ان کا بہت شکریہ کے ساتھ آپ نے ان بچوں کے ساتھ پہ دستے شکت رکھا اور پھر ان بچوں کو ہم نے تین مہینے کی ٹریننگ ابھی ہماری چل رہی تھی ایک سال کا ہمارا سکارشپ تھا ان کا کہ نبی بیا نے ہمیں اپروچ کیا کہ وہاں پہ وہ ایک گلوبل ٹوانٹی ٹورنمنٹ کروانا چاہتے ہیں جس میں آپ نے اچھا پر فارم کیا بڑا اچھا امپریس کیا نہ سیڈا بی بیا کو بلکہ ساؤتھ ایفرکان کو اور اچھا ان کا زبردست ایک لرننگ ٹور رہا سو بس بتانا یہی مقصد تھا کہ ہم کرکٹ میں یہ کام کریں پلیئر ڈیولپمنٹ کا اب بہیدر بھائی ہم بیٹھے ہیں کراچی کے حوکی کے سیکٹری ہیں پہیچے پہیچے کراچی سے جاند آتے ہیں نا اب انشاءاللہ کوشش یہ ہے اس کے اندر بھی ہم کام کریں سو میں آکے بھائی سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ نبی بیہ ٹور کے حوالے سے آپ کو بریف کر دیں جی اسلام علیکم مرکت دیکھیں جب یہ جون میں ہم نے ٹرائلز لیے تو جب یہ سلیکٹ ہو گئے بچے اب سب سے کرٹیکل چیز ہی ہوتی ہے کہ آپ کی جو سلیکشن ہے اگر آپ غلط سلیکشن کرو گے تو اس کے ریزلٹ بھی غلط ہی آئیں گے اور ٹیلنٹ کو پہچاننا اور اس کو ایڈنٹیفائی کرنا یہ دنیا کا سب سے مشکل کام ہے لیکن آج جب یہ بنی تو ندین صاحب بھی آئے اور ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب بھی جب ہمارے ساتھ آئے جو انہوں نے کہا ہم نے تو اپنا کام کر دی ہے اب کام ہوتا ہے آپ کا شروع تو جو کام ہے یہ اس کے لئے اگر آپ آپ کے اندر وہ ایک نظر نہ ہو اور آپ آنسٹی کے ساتھ وہ ڈیسیان نہ لو تو اس کا کوئی حل نہیں نکلتا اور اوپر جب آیا کہ جو تین آفریکن لائنز آئے تھے ان میں ان کے چار انٹرنیشنل پلیئز تھے باقی بھی سارے ان کے ایک ٹیم تھی اس کے بعد آپ کی جو نبیبیہ کی نیشنل ٹیم ہے پچھلا ورڈ کپ انہوں نے کھیل لیا ابھی بھی کھیلنے جا رہے ہیں تو ایک یہ تھا کہ اتنی جلدی یہ جا کے وہاں ٹی وی پہ میچ آرہے ہیں دنیا نے دیکھ رہے تو پتہ نہیں یہ کس طرح سے ریس پھریں گے کس طرح کی پرفارمس دیں گے یہ جو ایسی چیزیں آپ جب کرتے ہیں ایکسپیرمنٹ کرتے ہیں تو پھر آپ کو پتا چلتا کہ لوگ کہتے پاکستان میں ٹیلنٹ نہیں وہ جھوڑ بولتے وہ صحیح سنت میں صحیح لوگوں کو ایک چانس نہیں دیتے سامنے نہیں آنے دیتے تو ہم تو خود کافی ان سے امپریس ہوا لیکن جب یہ فائنل کھیلے اور نبی بیہ کو ہرا کے فائنل بھی اسے بہت ہی کلوز میچز ساعت افریکن لائن سے بھی ہوئے تو ان کی کپتان اور انہوں نے میرے سے آکے جو بال کی انہوں نے کہا یہ ایسا ٹیلنٹ ہم پاکستانی ٹیم میں کیوں نہیں دیکھتے ہمارے پاس آپ کو بتاؤں کہ ستا فائنل آپ کو پی ایس ایل کے اندر امیزنگ ٹیلنٹ نظر آئے گا نہ کہ صرف فاس بولرز میں آپ کو آل راونڈرز اور یہ جو کہتے ہیں کوئی نہیں ایمیٹل آرڈر وہ بھی غیب آپ کو فل ہوتا نظر آئے گا اب اس سے فائدہ ہی ہو رہا ہے کہ نبیبیا نے چار لڑکے اپنے یار ٹریننگ کے لئے بھیجے تھے اب وہ اور زیادہ ریلیشنز چاہتے ہیں کہ ہم مزید لڑکے بھیجے اور سعود آفریقہ سے جو شین ایک لڑکا آیا تھا وہ تین مہین نے ان کے ساتھ ٹریننگ اس نے کی وہ بھی کلاس او ٹونٹی ٹو کا حصہ تھا اور آپ دیکھیں گے کہ فل سالٹ اور بھی آپ کو اس طرح پلیئر ہیں نہ کہ پی ایس ایل پاکستان کے لیے سامنے آئیں گے جیسے کہ مجھے چین کی اوپر بہت زیادہ کانفیڈنس ہے کہ وہ ایک سٹار بننے جا رہے ساؤ افریقہ سے مزید لوگ آرہے ہیں ہمارے لیے فقر کی بات ہے کہ ہم جب بھی نام لیتے ہیں تو پھر ہم کہتے ہیں جی کہ فورن کوچز لیا اور بیسٹ ٹریننگ جہاں ہوتی ہے وہ یا ہنگلنڈ میں یا الفیلیا میں ہے لیکن میں یہ سمجھ دا ہوں کہ اگر آپ زمانے کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو اپڈیٹ رکھیں اور اپنے آپ کو امبروف کرنے کی کوشش کریں تو پاکستان میں ایکسپورٹس بھی ہیں پاکستان میں ٹیلنڈ بھی ہے اور بس اس کو چینلائز کریں اپنے آپ کو فوکس کریں اپنی کام کی اوپر اپنی ہیپی اور سیٹسفائی بھی سیٹسفائی شکریہ شکریہ